بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنا رہے ہیں محبت کا شربت یہ بہت زیادہ گرمیوں میں اور رمضان مبارک میں استعمال ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں جو جو انگریڈینٹس چاہیے اس میں یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریباً آدھا لیٹر دودھ روحظہ اس کے علاوہ ہمیں آپ استعمال کر سکتے ہیں نوریز جامشیری آپ کو جو یوز کرنا ہوں ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً ایک گلاس پانی گرم پانی استعمال کریں گے تاکہ چینی جو ہے وہ اچھے سے ڈیزول ہو جائے اور تقریباً ایک پیالی سے تھوڑی سے کم ہم یہاں پہ چینی ہی اس کریں گے ہمیں چاہیے ہوگا تربوس تربوس جو ہے وہ بلکل لال ہونا چاہیے اب سب سے پہلے ہم فلیم آن کریں گے کسی برٹر میں آدھا لیٹر دودھ کو آئٹ کریں گے اور دودھ کو جب تک اچھے سے پکائیں گے جب تک دودھ بوائل ہو رہا ہے تب تک ہم گرم پانی میں چینی ڈیزولف کریں گے چینی آٹ کریں گے اور چینی کو اچھے سے حل کر لیں گے تاکہ چینی جو ہے اس کے ذرات باقی نہ رہے چینی اور پانی کا مکسٹر ریڈی ہو چکا ہے اور دودھ بھی اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں چینی کا شیرہ اٹ کر دیں گے اور اسے مزید دو سے تین منٹ تک اچھے سے پکائیں گے تاکہ چینی جو ہے وہ دودھ میں اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم تربوس کو اس طریقے سے کٹ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں تربوس کا پانی زائنے کریں گے آپ وہ بھی جو ہے وہ شربت میں اٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں لوں گی تقریباً ایک پیالی سے تھوڑا کم روحیفزیں یہاں پہ میں نے زیادہ لے لیا تھا جسے میں نے بعد میں کم کر لیا تھا تربوس کو ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے یہاں پہ میں نے برف لیا ہے بلکل باریک کٹی ہوئی اب سب سے پہلے ہم دودھ اور چینین کا مکسٹر جو ہم نے ریڈی کیا تھا اس میں روحیفزائٹ کریں گے اور اب ہم اس اچھے سے مکس کر لیں گے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تربوس اٹ کریں گے جو کہ بلکل ہم نے باریک چھوٹے چھوٹے پیسس میں کٹ کر لیا تھا محبت کا شربت جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس سے سرف کریں گے سب سے پہلے گلاس میں ہم برف اٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس طریقے سے تربوس جو ہے وہ بلکل چوپ سائز میں کٹ ہوا ہوا اٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں محبت کا شربت اٹ کریں گے آپ اسے بلکل چل کر کے سرف کریں گے ہماری یہ آج کی ویڈیو یہیں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہائی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ